آج ہمارا جو سبق ہے وہ فش کے بارے میں ہے فش جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اللہ سے یہ دعا مانتے ہیں اے اللہ میرے علمِ اضافہ فرمان فش یا مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے پانی کے اندر زندہ رہتی ہے اور جیسے اسے باہر نکالتے ہیں وہ اس کی جان ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی جو ہے وہ پانی مختلف طرح کا ہو سکتا ہے وہ گھروں کے اندر لوگوں نے خوبصورتی کے لیے ٹینک رکھے ہوتے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی فش جو ہیں وہ پاوتے ہیں مچھلی پھر اس کے علاوہ دریاؤں میں سے مچھلی ہوتی ہے اس کے علاوہ مچھلی کے گوشت کانے کے لیے مچھلی کے فارم بھی بنایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سمندروں کے اندر مچھلی پائی جاتی ہے سمندر کی تہہ میں ایک جہان آباد ہے اور آج آپ کو ایک مختصر سا قصہ سناتی ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے ویل مچھلی جو ہے وہ بھی پانی کے اندر ہوتی ہے وہ فش میں تو نہیں آتی وہ میملز میں آتی ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر ایک تو سمندر اس کے اندر مچھلی کا اندھیرہ پیٹ تو پھر انہوں نے جب انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور انہوں نے جو ہے یہ دعا مانگی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی فنتو من ازوالیمین اس کو عرف عام میں آیت قریبہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں یہ دعا جو ہے بہت زیادہ پڑھنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے گناہ کی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں توبہ کا مطلب ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے بچا جائے تو یہ ٹراؤٹ مچھلی ہے یہ مچھلی جو ہے یہ دریا میں پائی جاتی ہے اس کو کھایا بھی جاتا ہے مچھلی کی مختلف اقسام ہے پھر اس میں اس مچھلی کو رینبو ٹراؤٹ کہتے ہیں رینبو ٹراؤٹ اس لیے کہتے ہیں آپ نے کبھی بارش کے بعد کوئی سے قضا دیکھتی ہوگی اس مچھلی کے جو سکیلز ہوتے ہیں چلکے ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت رنگوں کے ہوتے ہیں رینبو کا مطلب ہوتا ہے کوسے قضا تو کوسے قضا جو ہے آپ بارش کے بعد اگر دیکھیں تو یہ آپ کو ایک کبان رنگوں کی نظر آئے گی اس کو کوسے قضا کہتے ہیں پھر ہے گولڈ فش گولڈ فش جو ہے اس کو گولڈ فش اس کے رنگ کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ جو ہے وہ سونے کی طرح سرکھ ہوتا ہے تو پھر ایک اور مچھلی ہوتی ہے شاک اس کے نکیلے دانت ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ انسانوں کو کھا بھی لیتی ہے تو شاک جو ہے وہ سمندر میں پائی جاتی ہے تو شاک جو ہے وہ انسانوں کو کھا بھی لیتی ہے کیونکہ اس کے دان جو ہوتے ہیں وہ نکیلے ہوتے ہیں پھر ایک فش ہے بٹر فلائ فش بٹر فلائ فش جو ہے اس کو بٹر فلائ فش اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت خوبصورت رنگ ہوتے ہیں اور اس کا جو شکل ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے بٹر فلائ کی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بٹر فلائ جو ہے وہ ادو میں تتلی کو کہتے ہیں تتلی جو ہے وہ انگلیش میں بٹر فلائی کہلاتی ہے تو جو فش ہوتی ہے اس کے سر اور دم جو ہے وہ پتلے ہوتے ہیں اور درمیان میں سے موٹی ہوتی ہے یہ جو ہے اس کا یہ جسامت جو ہے دونوں سروں سے پتلا ہونا اور درمیان میں سے موٹا ہونا یہ اس کو پیڑنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد اس کے گلز ہوتے ہیں گلز کو گلپڑ یا گل کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سانس لیتی ہے کیونکہ یہ پانی کے اندر ہوتی ہے تو پانی اس کے موں کے ذریعے سے گلپڑوں میں سے نکل جاتا ہے اور یہ آکسیجن جو ہے اس طرح سے حاصل کرتی ہے تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم سانس لیتے ہیں ہماری لیے پھپڑے ہوتے ہیں سانس کی نالیاں ہوتی ہیں تو سانس لینے کا کام جو ہے وہ مچھلی جو ہے اپنے گلپڑوں سے کرتی ہے پھر مچھلی جو ہے اس کی ایک دم بھی ہوتی ہے دم کو انگلیش میں ٹیل کہتے ہیں دم جو ہے اس کو پیدنے میں پانی میں مدد دیتی ہے تو یہ دم جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں دم جو ہے مختلف جو اقسام ہے فش کی اس کے حساب سے فرق ہو سکتی ہے پھر جو فیمز جو ہیں فیمز یا آپ جو ہیں سکیلز یا وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پار کہہ لیں جیسے پرندوں کے پار ہوتے ہیں انہیں ہوا میں ہونے میں مدد دیتے ہیں جو مچھلی کے فرنز ہوتے ہیں وہ اسے پیرنے میں مدد دیتے ہیں پھر مچھلی کا جسم جو ہوتا ہے وہ سکیل سے چھلکوں سے دھکا ہوا ہوتا ہے اور یہ چھلکے جو ہوتے ہیں رنگ برنگے ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت اللہ اللہ نے مچھلی کی خوبصورتی کا احتمام کیا ہے کتنے زیادہ رنگ بھی دیئے ہیں اس کے سکیلز کو اس کو پروٹیکشن بھی کرتے ہیں یہ سخت ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ مچھلی لے کے آتے ہیں پکانے کے لیے تو اس کے سکیلز جو ہیں وہ کھائی نہیں جاتے وہ شائنی سے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں جن کو اتراب دیا جاتا ہے تو مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے اور سانس لینے کے لیے گلپڑ یوز کرتی ہے ان کو گلز کہتے ہیں اس کے فیپرے نہیں ہوتے پانی موں کے ذریعے اس کے اندر جاتا ہے اور گلز سے باہر نکلاتا ہے ٹھیک ہے تو مچھلی کے فنز ہوتے ہیں فنز جو ہیں وہ پر ہوتے ہیں جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں جو مچھلی کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں کچھ سائیڈ پہ ہوتے ہیں مچھلی کے جو فنز ہوتے ہیں اور یہ مختلف شکلوں کے فنز ہو سکتے ہیں پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ مچھلی کی ایک دم بھی ہوتی ہے مچھلی کی دم جو ہوتی ہے وہ مچھلی کو تیرنے میں مدد دیتی ہے مچھلی کی دم جو ہے وہ مچھلی کو تیرنے میں مدد دیتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مچھلی کے جسم کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں سکیلز کو چھلکے بھی کہتے ہیں آپ جب بھی مچھلی فروش کے پاس جائیں تو دیکھیں کس طرح سے وہ برہش سے چھلکے صاف کر کے پھر مچھلی کا گوشت کاٹا ہے پھر یہ کہ مچھلی اپنے بچے جو ہے وہ انڈے بیٹ دیتی ہے جس سے بچے نکلتے ہیں ایک مچھلی بہت زیادہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے آپ یہ دیکھیں اس مچھلی نے لال رنگ کے انڈے دیئے ہوئے ہیں تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے بیشمار انڈے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں انڈے بچوں کی شکل میں اور ظاہر ہے پانی میں رہتی ہے تو یہ پانی میں ہی ہوتے ہیں اور مچھلی کے بچے ان انڈوں سے نکلتے ہیں تو اپنی نسل کی جو بڑھوتری ہے وہ یہ انڈوں کے ذریعے سے کرتی ہے پھر جیسے ہم اپنا آپ دیکھیں تو ہمارے فیپڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ایک دل ہوتا ہے اور ہمارا خون فیپڑوں میں لیدہ سے آکسیجن کے لیے جاتا ہے اور پھر باقی جسم میں جاتا ہے تو اس کو دبل سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں لیکن مچھلی کا جو سرکولیٹری سسٹم اس کو سنگل سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ہی دل ہوتا ہے جو اس کے پورے جسم اور جو گل پڑھ ہوتے ہیں ان کو خون کٹھا ہی سپلائی کرتا ہے تو ایک فیپڑے نہیں ہوتے گل پڑز ہوتے ہیں اور اس کو سنگل سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں مچھلی کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کا جو خون ہوتا ہے سارا وہ گل پڑ میں کٹھا ہو جاتا ہے اور جب ہم مچھلی کو صاف کرتے ہیں تو ہم اس کے گل پڑ نکال دیے جاتے ہیں اس لیے مچھلی کو خون اس کے جسم میں رہتا ہی نہیں ہے جو کہ زبا کرنے کا مقصد ہے کیونکہ خون سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں پھر مچھلی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے مچھلی کا جو گوشت ہے وہ ہائی پروٹین پوالٹی کا ہوتا ہے خاص طور پر اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں سے مچھلی بچاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں پیدا کیا پھر اللہ نے مجھے جو ہے وہ میرے اچھے محول میں پرورش کی مجھے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی میرے لیے روٹی کا بندوبست کیا مجھے صحیح سلامت ازا دیئے سب بھی گرمی سے بچنے کے لیے چھت دی ایک خوبصورت گھر عطا کیا اچھے دوست اور ساتھی دیئے اور مجھے لباس پہننے والا بنایا دیکھیں یہ جتنے جانور ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لباس نہیں پہنتے مجھے تو ساتر لباس پہننا چاہیے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ پاکستان ہوم سکول کی طرف سے بنائی گئی ہے تو آپ پاکستان ہوم سکول کی باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ ان ویڈیوز کو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ جن کو سائنس کی سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ بھی شیئر کریں